اسلام علیکم پیار ویورز کیسے آپ لوگ جی شکریہ اللہ کا ہمیں بلکل ٹھیک خیر آفت کے ساتھ ہیں تو جی پیار ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں بہت ہی مزے کی ریسپی گھیا گوشکی بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہاں پہ ہم نے لی ہے کڑھائی اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے تقریبا ہم نے ون ٹی سپون کے قریب بیف میٹ ایڈ کیا ہے ہم نے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ٹھو ٹی سپون کے قریب سرخ مرچ پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ون ٹی سپون کے قریب ہم نے ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے جی نمک ہز بے ضرورت ہز بے ذائقہ میں نے تو ہف ٹی سپون کے قریب ایڈ کیا ہے تو جی پیار ویورز اسی طرح مزے مزے کی ریسپیز انجوائے کرنے کے لئے پلیز جڑے رہے ہمارے ساتھ اور انجوائے کریں مزے کی ریسپیز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں گھیہ گوشت کی بہت ہی مزے کی ریسپی تو پلیز پیار ویورز آپ لوگ ہمارے چینل کو کوکویٹ ٹیسٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ انہیں والی میں تمہار ویڈیوز بروقت آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ لوگ انجوائے کر سکیں تو جی پیار ویورز یہاں پر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریبا دو میڈیم سائز کے پیار ساتھ ہی ہم نے تقریبا تین ادھر ٹوماٹر ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے سوز ملچے ایڈ کر دیا ہے اس بے ضرورت اس بے ضائقت جتنی آپ لوگوں کو چاہیے سب چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں ہم نے ون ٹی سپون کے قریب جنجر گاللک پیچ جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں پانی اور اس کو پکنے کے لئے بھی رکھ دیں گے تقریبا آدھے گھنٹے کے لئے تو بھی وجہ ہیں تو پہر کے تین افتاری کے لئے بھی جو ہے مزید چیزیں جو ہے ریڈی کرنی ہے تو پلیز پیار ایڈ ورز آپ لوگ جو ہے ہماری ریسیپیز کو انچوائے کریں اور دیکھتے رہے ہیں بہت ہی مزے کی ریسیپیز ہیں یہ جو ہم آپ لوگ کے لئے لے کر آتے ہیں آج گیا گوش کی بہت ہی مزے کی ریسیپی ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آٹھ کر دیا ہے ایک گلاس کے قریب پانی مزید ہم دو گلاسوں اور پانی آٹھ کریں گے تاکہ جو ہے تمام سالے جو ہے اس میں ہر چیز جو ہے ڈپ ہو جائے اور اچھے سے جو ہے ہمارا بیف میٹ جو ہے پک کر ریڈی ہو جائے اور دوسری سائٹ پر پیارے ویورز ہم نے جو ہے ون کے جی کے قریب گیا لیا ہے اس کو ہم نے بری گری کارڈ کے رکھ لیا ہے اس لیے کیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بری گیا جو ہے کارڈ لیا ہے اور ایک پتیلی میں ہم اس کو آٹھ کر دیں گے اور اس کو ہم جو ہے میڈیم سائز پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پر تو جی پیارے ویورز دوسری سائٹ پر ہمارا جو گیا ہے وہ پک کر ریڈی ہو چکا ہے مکمل طور پر گیا جو ہے گل چکا ہے اب ہم اس کو اچھے سے جو ہے پیس لیں گے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزے کا جو ہے بن کے ریڈی ہوا ہے اب ہم گھیے کو اچھے سے پیس لیں گے اور جو تھوڑا سو جس میں پانی ہے اسی پانی میں اسی پانی کو مسالہ بھون کر ہم اس میں آٹھ کر دیں گے تو جی پیارے ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی اور ماشاء اللہ سے جو ہمارا گوش ہے مک اور اس میں جو ٹماٹر ہے ان کو ہم چمچ کی مدد سے اچھے سے جو ہے پیس لیں گے اس طریقے سے جیسے ہی ہم اس کو پیس لیں گے اور سارا پانی جو ہے ان کا خوش رکھ ہو چکا ہے اور گوش جو ہے وہ بھی اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس کے اندر آٹھ کرنے والے ہیں جی تقریباً دو چمچ اس کے گھی کے تو جی پیارے ویورز اب ہم گوش کو جو ہے اچھے سے بھول لیں گے اور دوسری سائٹ پر آج ماشاء اللہ سے تیس سوہ رمضان ہے اور جو ہے رمضان کی رمضان جو ہے رمضان کا آج آخری جمعہ تھا اور ماشاء اللہ سے رمضان جو ہے وہ بھی تقریباً جا رہا ہے تقریباً چھ سات روزے جو ہے رہ گئے ہیں وہ بھی انشاء اللہ ان کی ریسپیز بھی ہم ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پلیز پیارے ویورز دعا میں ضرور یاد رکھیں گا بہت ہی رحمتوں برکتوں نعمتوں کا مہینہ تھا جو کہ گزر رہا ہے اور مزید تھوڑے سے دن رہتے ہیں اور یہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو جی پیارے ویورز اسی طرح ہماری ویڈیوز جو ہے آپ لوگ دیکھتے رہا کریں اور درمیان میں ہماری ویڈیوز کو سکپ مت کیا کریں انترگروہ آج کیا کریں اور اسی طرح ہم آپ لوگوں کے خدم میں مزید مزید کی ریسپیز مزید مزید کے کھانے ذائقے پکوان لے کر آتے رہیں گے اور آپ لوگ جو ہیں لطف اندوز ہوتے رہیں گے یہ دیکھیں ہم نے 2 ٹی سپن کے قریب ہم نے اس میں تقریباً گھی آٹ کر دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیارے ویورز 2 ٹی سپن کے قریب ہم نے اس میں کیا ہے گھی آٹ اور جو ہے گوش بھوننے کے قریب قریب آ چکا ہے مکمل طور پر اس کا جو ہے پانی ختم ہو چکا ہے اور اب ہم نے گھی جو ہے وہ بھی آٹ کر دیا ہم اس کو اچھے سے جو ہے اس کو بھون لیں گے اور دوسری سائٹ پر جو ہماری گھیا ہے وہ بھی مکمل طور پر بن کے ریڈی ہو چکا ہے وہ بھی گل چکا ہے اس کو بھی ہم نے پیس کے رکھ لیا ہے گوش کو جو ہے ہم اچھے سے بھون لیں گے جیسے ہی ہم گوش کو اچھے سے بھونیں گے اس کے بعد جو ہے ہم گھیا اس کے اندر اٹ کر دیں گے اور اس کو بھی کل ہی لائٹ فلیم دمپا رکھ دیں گے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں جو ہے دس سے پندرہ منٹ میں جو ہے یہ بن کے مکمل طور پر اٹی ہو جائے گی بہت ہی مزیدی ڈیش گھیاں گوش کی مزیدار سی ریسی پی جو ہم آپ لوگ کے لئے لے کر آئے ہیں تو پلیس پیاری ورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدی ڈیش گھوش کو آ رہی ہے آپ چاہے جیسے ہی کڑھائی گوش کے طور پر سبز مرچے ادرک اور ہرہ دھنی آٹ کر کے اسی طریقے سے آپ لوگ کڑھائی کے طور پر بھی اس طریقے سے آپ لوگ کھا سکتے ہیں بھٹ ہم نے ہمیں جو ہے آج گھیا گوش کی ریسی پی بنانی تھی جی پیاری ورز مرشاللہ سے گوش جو ہے ہم نے اچھے سے بھول لیا ہے اب ہم اس کو دوسری ساتھ پر ہم نے گیا بھی ریٹی کر کے لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے ہلائیں گے اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر ریٹ کریں گے گیا گیا یاد رہے کہ ون کے جی کے قریب ہم نے گیا لیا تھا اور گوش جو ہے وہ بھی ہمارا ون کے جی کے قریب تھا اس وجہ سے جو ہے دونوں چیزیں ایکوالیکل رہیں گی برابر تو تھی پیاری ورز اس طریقے سے ہم نے گوش کو اچھے سے بھول لیا ہے اس میں ہم نے گیا جو ہے وارڈ کر دیا ہے اب ہم ان کو اچھے سے کریں گے میکس و بلکل ہی لائٹ فلیم پر رکھ دیں گے تقیباً پندس سے پندر منٹ پر لیے اور اسی اس میں ہمارا گیا گوش کی ریسی پی جو ہے بن کے رڈی ہو جائے گی انشاءاللہ سے دیکھتے رہے ہیں آپ لوگ مارے مزے کی ریسی پی کو اور پلیس پیاری ورز آپ لوگ میرے چینل ویڈیوز کو جھو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر جھو کلک کریں تاکہ نیو لیمت ماں ویڈیوز بڑھ وقت آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے تو جی پیاری ویورز میں نے دونوں بچوں کے لیے جو ہے افتاری تیار کر کے رکھ لی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج ہیرہ اور احمد دونوں کا عروضہ تھا دونوں کے لیے میں نے یہاں پہ دری پر جو ہے وہ ریڈی کیا ہے ساتھ ہی دو دو سلائز میں نے اس کے خربوزے کے کار دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پکوڑے میں نے اتنے رکھے ہیں جتنا جو ہے بچے ایزی سے کھا لیں کیونکہ بہت ہی کم کونٹیٹی میں اتنا زیادہ بنانے کا فائدہ نہیں ہے بچے پھر کھاتے نہیں ہے تو اس لیے پھر اچھا نہیں ہوتا آپ اتنا بنائے جتنا آپ لوگ نے کھانا ہے بار بار بنائے لیکن اتنی کونٹیٹی میں بنائے جتنا آپ ایزی سے کھا سکتے ہیں دوسری سارے پر گیا گوش کی بہت ہی مزید کی ریسی بھی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور وائٹ رائز جو ہیں وہ بھی میرے بنائے ہیں ملتے ہیں کل کے بلوگ میں چاہتے ہیں آپ